ایکیو جیم سٹونز اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وآلہ محمد السلام علیکم ایکیو سپیشل سے آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں اور ایکیو سپیشل کے اندر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ زائچے کی روشنی میں جیم سٹونز کا استعمال جو درست ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے دو روز قبل مجھے ایک خاتون ہماری بہن ہے ان کی کال آئی انہوں نے مجھے کہا کہ میرا جو زارک سائن ہے وہ سیجیٹیریز ہے یعنی برجکاوس ہے اس کے اکارڈنگلی میرا نگینہ بنتا ہے فیروزہ کیا میں اس کو لے کر پہن سکتی ہوں میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ بہن آپ پہلے اپنا زائچہ بنوائیے اس کی روشنی میں آپ جو سٹون ہے فیروزہ پھر اس کا استعمال کریں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے ماضی میں اس کو پہنا تھا مجھے اس نے بڑا فائدہ دیا لیکن اس کے ساتھ ایک خرابی بھی اس نے دی کہ میرے ایکسیڈنٹس بہت ہوتے تھے تو میں نے جب ان کا زائچہ بنایا تو دیکھا مشتری ان کے حادثات کے گھر میں موجود تھا کہ جہاں پر ان کو کچھ فائدہ دے رہا تھا وہاں نقصان ان کے اپنے الفاظ تھے کہ اللہ نے مجھے دو دفعہ نئی زندگی دی اور وہ بزد تھی کہ میرے زارڈک سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ میں کون سا نگینہ جو ہے پہنوں بلکہ فیروزہ جو ہے وہ میں نے پہننا ہے خیر ان کے زائچے کے کارڈنگلی ان کے زائچے میں جوپیٹر کی جو پوزیشن تھی وہ انتہائی خراب اور نقصان دے تھی کہ میں ان کو کنونس بڑی مشکل سے کر پایا سمجھا پایا زائچے کی روشنی میں کہ جہاں پر یہ فائدے دے رہے وہاں پر یہ نقصانات دے رہے جو کہ آپ کے ان فائدے ملنے سے بھی نوے فیصد زیادہ نقصانات تھے تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے زارڈک سائن جو بھی ہیں ان کے ساتھ جو بھی نگینے منصوب ہوتے ہیں وہ جنرلی ہوتے ہیں وہ صرف منصوب ہوتے ہیں اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ آپ وہی نگینے لے کر پہنے جو آپ کا برج آپ کا زارڈک سائن آپ کو کہتا ہے نگینہ پہننے کا صرف ایک ہی درست طریقہ اکار ہے اور وہ ہے آپ کا انفرادی طور پر پیدائشی زائچہ نٹل چارٹ جنم کنڈلی سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا نگینہ آپ نے پہننا ہے کس مقصد کے لیے پہننا ہے اور کہاں کہاں وہ آپ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے آج جو زائچہ آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر آئے ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے نمبر تھری جہاں پر لکھا ہوا ہے نمبر تھری یعنی جمنائے جوزہ اسینڈن ہے اور اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے زہل کا نگینہ نیلا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں یا اس کو نیلم بھی کہا جاتا ہے بلو سفائر بھی اس کو کہا جاتا ہے بہت سارے اس کے نام ہیں لیکن بلو سفائر میں یہاں پر استعمال کروں گا نیلم کہ آپ لوگ برج جوزہ لگن کے اندر نیلم کب کس بک پہن سکتے ہیں اور آپ کے لیے کیا کیا فائدہ دے گا زائچہ پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو دو بڑے امپورٹن ڈپارٹمنٹ اس نے دیئے ہیں آٹھوہ اور نوہ گھر یعنی نمبر ٹین اور الیون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دو گھر اس وقت زہل کے پاس ہیں کہ زہل کو ایک گھر مول ترکون کا یعنی زائچہ کا جو ٹرائنگل بنتا ہے تسلیس ہے اس کے اندر زہل کو ملا ہوا ہے نوہ گھر نمبر الیون جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پڑا ہے کہ امپورٹن ڈپارٹمنٹ اس کو ملا اس وجہ سے اس زائچہ کے اندر نیلم کو پہنا جاتا ہے لیکن زہل کہاں کہاں پر پلیس ہوگا پھر آپ نے پہنا ہے زائچہ کے پہلے گھر میں اگر زہل آ جاتا ہے نمبر ٹری جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر پلیس ہو جاتا ہے یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ بہتر ہوتی ہے آپ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں آپ کے لئے فائدہ مند کہ انسان کی قسمت کا مالک لگن میں جا کر بیٹھ گیا فائدہ مند ہو گیا زہل کی تین نظرات ہوتی ہیں تیسری ساتھویں اور دسویں کہ یہاں سے تیسرے گھر محنت کا صلح دلوائے گا ساتھویں نظر ازدواجی زندگی پارٹنرشپ میں فائدہ اور دسویں نظر کریئر کے گھر پہ ڈال رہا ہے تو کریئر سے ریلیٹڈ معاملات کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے دوسرے گھر کی جانب نمبر فور جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نیلم یعنی بلو سفائر لے کر پہن سکتے ہیں فانانچلی بہتر ہو جائے گا تیسری نظر چوتھے گھر پہ گھر کا سکھ دلوائے گا اس کی ساتھویں نظر آٹھویں گھر پہ اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنی محنت سے اپنی مشکلات کو کافی حد تک کم کر لے گا اور دسویں نظر اس کی گیارویں گھر پہ پڑھ رہی ہے خواہشات کو بھی پورا کروائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے تیسرے گھر کی جانب کہ زہل اگر تیسرا گھر نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہوا یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے نیلم لے کر نہیں پہننا کیوں کیونکہ محنت کامیابی کے لیے فضول کی محنت فضول کے سفر بڑھا دے گا یہاں سے اس کی تیسری نظر پڑھ رہی ہے پانچویں گھر پہ کہ آپ کو اولاد کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی ساتویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے نویں گھر پہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور یہاں سے اس کی دسویں نظر پڑھ رہی ہے بارویں گھر پہ کہ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دن رات لگے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کی جانب نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے گھر کا سک زمین جائداد پراپٹی کا سک دے گا یہاں سے اس کی تیسری نظر پڑھ رہی ہے چھٹے گھر میں میماریوں سے مایوسی سے دور کرے گا ساتویں نظر اس کی بلکل سامنے کریئر کے گھر میں کریئر میں فائدہ دلوائے گا اور اس کی دسویں نظر پڑھ رہی ہے اسینڈنٹ کے اوپر کہ آپ کی اپنی شخصیت کے لیے بھی بہتر ہو گیا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کی جانب نمبر سیون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر زہل کو شرف یعنی اچھکا ہو جاتا ہے ایکزالٹیشن میں چلا جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ یہاں پر بلو سفائر لے کر پہن سکتے ہیں یہاں سے اس کی تیسری نظر پڑھ رہی ہے ساتویں گھر میں اور اس کی دسویں نظر پڑھ رہی ہے زائچے کے دوسرے گھر میں کہ آپ کے فنینچلی معاملات میں انسٹین گین بھی آپ کو دلواتا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر اگر لگن کا مالک اچھا ہو تو زہل کو ملتا ہے وپریت راجیوک کیوں کیونکہ چھے آٹھ بارہ میں سے ان تین گھروں کا مالک پاس ہے اور جا کر ایک نہز گھر میں چھٹے گھر میں بیٹھ گیا تو یہاں پر اس کو وپریت راجیوک ملے گا اگر لگن اچھا ہے لیکن وپریت راجیوک کے اندر نگینہ نہیں پہنا جاتا کیوں کیونکہ اس گھر کے ساتھ منصوب جو خرابیاں ہیں ان کو ہائلائٹ کرے گا اس کو آپ نے بلکل نہیں چھیڑنا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتھویں گھر کی جانب جہاں پر نمبر نائن لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نیلم یعنی بلو سفائر لے کر پہن سکتے ہیں ازدواجی زندگی میں آسانی پارٹنشپ میں آسانی ڈیلی ویجز میں آسانی یہاں سے تیسری نظر نوے گھر میں اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے کامیابی دلوائے گا کاموں میں آسانی پیدا کرے گا والد سے کے لیے اچھا ہو گیا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر اسینڈنٹ پہ اور اس کی دسویں نظر چوتھے گھر میں کہ زمین جاداد پراپٹی شادی کے بعد ڈیفنیٹل دوائے گا اور اپنی دشان تردشہ میں تو ڈیفنیٹل فائدہ دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب نمبر ٹن جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ زہل کا اپنا ہی گھر ہے اگر لگن کا مالک اچھا ہے آتارد تو یہاں پر اس کو ملتا ہے وپریت راج یوگ لیکن وپریت راج یوگ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا نگینہ بھی لے کر پہنے وپریت راج یوگ ہے اچھی بات ہے لیکن نگینہ یہاں پر آپ نے اس کا قطن نہیں پہنا ورنہ خرامیاں زیادہ دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نوے گھر کی جانب نمبر 11 جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے اپنے ہی گھر میں موجود ہے آپ اس کا نگینہ بلو سفائر لے کر پہنے آپ کے لئے اچھا ہو جائے گا قسمت آپ پہ مہربان ہو جائے گی تیسری نظر اس کی پڑھ رہی ہے گیارویں گھر میں خواہشات کا صلح دلوائے گا ساتویں نظر اس کی تیسرے گھر پہ پڑھ رہی ہے محنت کا صلح بھی دے گا اور یہاں سے اگر ہم کاؤنٹ کرے سات آٹھ نو دس کے چھٹے گھر میں اس کی دسویں نظر پڑھ رہی ہے بیماریاں روک دکھ تکلیف آپ کے قریب نہیں آئیں گے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب جہاں پر نمبر ٹولو لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ بلو سفائر نیلم لے کے پہن سکتے ہیں کریئر کے لئے اچھا آپ کے مستقل میزاجی کے لئے اچھا ہو گیا یہاں سے اس کی تیسری نظر پڑھ رہی ہے بارویں گھر میں اخراجات کو کنٹرول کرے گا یہاں سے اس کی ساتویں نظر بلکل سامنے آپ کے گھر کے سکھ زمین جائدات پراپٹی پہ پڑھ رہی ہے اس میں فائدہ دلوائے گا دسویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے زائچے کے ساتویں گھر میں کہ شادی کے بعد کریئر میں بوست دے دے گا اور اپنی دشان تردشہ میں تو بہت فائدہ دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کے جانب کہ زہل اگر بیٹھا ہو گیارویں گھر میں نمبر ون جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے نیلم بلو سفائر کبھی بھی لے کر نہیں پہننا کیوں کیونکہ یہاں پر زہل کو حبوط ہوتا ہے یعنی نیچ کا ہو جاتا ہے ڈیبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے سب سے ایک خراب پوزیشن نقصان دے گا خواہشات پوری نہیں کرے گا چھوٹی موٹی بیماریاں لگی رہیں گی بڑے بہن بھائیوں سے پرابلمز ہوں گی دوست جو ہیں وہ فروڈیاں نکلیں گے یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے زائچے کے پانچویں گھر میں اولاد سے پرابلمز دے گا محبت میں پرابلم دے گا اور اس کی دسویں نظر پڑھ رہی ہے آٹھویں گھر پہ اپنے گھر کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہر کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے اور لگن کا مالک اچھا ہو تو یہاں پر زہل کو ملتا ہے وپریت راجیوگ وپریت راجیوگ اگر لگا ہو لگن اچھا ہے اگر لگن خراب ہے تو خرابیاں دے گا پھر وپریت راجیوگ کا کوئی فائدہ نہیں وپریت راجیوگ کی کنڈیشن کے اندر آپ نے کبھی بھی اس کا نگینہ لے کر نہیں پہننا ورنہ اخراجات میں اضافہ کرے گا وپریت راجیوگ ہے ٹھیک ہے لیکن چھے آٹھ بارہ میں اگر وپریت راجیوگ کی کنڈیشن میں ہو تو نگینے سے آپ پلیز دور رہیے گا نقصان دے گا میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ زائچے کے تیسرے گھر میں زائچے کے چھٹے گھر میں زائچے کے آٹھویں گھر میں گیارویں گھر میں اور بارویں گھر میں زہل اگر پلیس ہو جائے تو آپ نے بلو سفائر نیلم لے کر نہیں پہننا صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر زہل کمبست ہے غروبیت کا شکار ہے چاہے وہ چھے آٹھ بارہ میں ہو چاہے وہ نیچ کا ہو حبود کا ہو نیبلیٹیشن کا ہو اس کے باوجود غروبیت کے اندر کمبشن کے اندر آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں تاکہ اس کی غروبیت جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے نیلم ہمیشہ میڈل فنگر میں پہنا جاتا ہے آپ کے ہاتھ کی جو درمیانی لمبی انگلی ہوتی ہے پہلی انگلی کے ساتھ اس انگلی کے اندر اس کو پہنا جاتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ